ویڈیو لیکچر میں ہم پڑھیں گے الیکٹریکل پرپرٹیز آف سالد فنڈامنٹل الیکٹریکل پرپرٹی آف سالد ایس اٹس پریسنس ٹو اپلائیڈ الیکٹریک فیلڈ اٹس رسپونس کے ایک الیکٹریک فیلڈ کو کوئی بھی دیالیکٹریک کی طرح کا رسپونس دیتا ہے تو اس کو سڑھی کرنے کے لیے ہم اس کی الیکٹریکل پرپرٹیز پڑھتے ہیں الیکٹریک رسپونس سے کیا مطبع ہوتا ہے الیکٹریک کرنڈ کنڈکٹ کر رہا ہے تو اس کی کام پرپرٹی ہے الیکٹریکل بیہیور اور ویریس مٹیریلز آر ڈائیورس مطبع کہ ہر ایک مٹیریل کے جو الیکٹریک جو ہمارے پاس ورائیٹی آف مٹیریلز ہیں تو اسی طرح سے ان کی جو بیہیورز ہوتے ہیں انہوں بھی بہت زیادہ ویرییشن ہیں سم آر گوڈ کنڈکٹرز ہیں جن کی کنڈکٹیویٹی ایکسپوننٹ سیون اور مٹیریلز ہوتی ہے ایک مطبع کہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور ایکسپوننٹ سم آر گوڈ کنڈکٹیویٹی بہت زیادہ کم ہوتی ہے ایکسپوننٹ مائنس ٹین تو مائنس ٹوینٹی اور مٹیر انوارس ایسے سالر جن کی کنڈکٹیویٹی انٹرمیڈیئیٹ ہوتی ہے بیتوین میٹلز سمی کنڈکٹرز تو ان کو ہم میٹلز اور انسلیٹرز ان کو ہم سمی کنڈکٹرز کہتے ہیں اور ان کی کنڈکٹیویٹی کی یہ رینج ہے تو یہ اس کا ہو گیا اس سارے کو آپ چھوڑ دیں صرف یہاں تک آپ نے یاد کرنا ہے الیکٹریکل پروپرٹیز کو الیکٹریکل پروپرٹیز کے سٹارٹ میں دن انرڈی بینٹ چوری کو یوز کیا گیا مٹیریلز کی الیکٹریکل پروپرٹیز اسپلین کرنے کے لیے تو جو جو میں نے یہ کیا بینٹریکل پروپرٹیز کے سٹارٹ میں صرف یہی یاد کرنا ہے جب بہت سارے ایٹمز کو اگٹھے لے کر آیا جاتا ہے جب بہت سارے ایٹمز کو جب آپ ان کو اگٹھے لے کر آتے ہیں تو آپس میں بونڈ بناتے ہیں اور اس طرح سے بہت سارے ایٹمز آپس میں ملکے جو ہے ایک سارڈ بنا دیتے ہیں ان ایٹمز کے اندر کیا ہوتی ہیں لیولز ہوتے ہیں جیسے ہمیں پتہ ہے کہ ہر ایک ایٹم کے اندر شیلز اور یہ نیوکلیس ہے تو یہ پہلا شیل یہ دوسرا شیل یہ تیسرا شیل تو ان کو ہم انرڈی لیولز کہتے ہیں یا سٹیٹس بھی کہتے ہیں تو یہ جو سٹیٹس ہوتی ہیں یہ کیا بناتی ہیں یہ بہت زیادہ قریب قریب ہوتی ہیں اور یہ ایک انرڈی بینڈ بھراتی ہے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دو انرڈی سٹیٹس کے درمیان میں جو حصہ ہوتا ہے جن پہ الیکٹرون ریزائٹ نہیں کر سکتے ان کو ہم فوربیڈن انرڈی سٹیٹس کہتے ہیں ٹھیک ہے یا ہم اسے انرڈی گیپ بھی کہتے ہیں تب اس کو ہم انرڈی گیپ کہتے ہیں صرف یہ اور یہ اور یہ الاؤڈ سٹیٹس ہیں تو یہ انرڈی بینڈ تھیوری کو سمجھنے کے لیے جو اس کے انیشل پوائنٹس ہیں وہ یہاں پہ بتائے گئے ہیں الیکٹرونز کہتے ہیں اور ایسے ہم اسے ملکے بینڈ مثل آسکار اور اور ایسے ملکے بینڈ بینڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہاں آہ 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 بینسی بے مل foul ہوتے ہیں اس میں جو ہے وہ کنڈکشن ہوتے ہیں فری الیکٹرون ہوتے ہیں اور یہ ہی کنڈکشن بیٹ ایکچلی ریسپونسیبل ہوتا ہے کنڈکشن کے لیے اینی ایلیکٹرون لیونگ دی ویلنس بینڈ ایس اکموڈریٹیڈ بائی دس بینڈ کوئی بھی الیکٹرون جو کے ویلنس بینڈ کو لیو کرتا ہے وہ اس بینڈ میں آکے روک جاتا ہے ایٹ میں بھی ایزر ایمٹی اور پارسلی کنڈکشن بینڈ ہوتا ہے یہ یا تو کمپلیٹلی فل ہوتا ہے یا پارسلی فل بائی الیکٹرون ہوتا ہے یہ بھی جو ساری بات نے بتائی ہے وہ یہاں پہ اس نے یہاں پہ شو کی وہ انسولیٹر میں کیا کیا ہوتا ہے ایمٹی کنڈکشن بینڈ ہوتا ہے دیکھیں کنڈکشن بینڈ بالکل ایمٹی ویلنس بینڈ فول ہے اور یہ فوربیڈن انرجی کے اپ ہے پھر کنڈکٹرز ہیں تو کنڈکٹرز میں کیا ہوتا ہے یہ ویلنس بینڈ ہے یہ کنڈکشن بینڈ ہے تھوڑے تھوڑے فیل ہوتے لگے یہ آور لیپنگ ہوئی ہے دیکھیں آور لیپنگ ریجن ہے مطلب کہ کوئی فربیڈن انرجی کے اپ نہیں ہوتا ہے ان دونوں کی درمیان میں اور جو سیمی کننیکٹر ہوتا ہے اس میں تھوڑا سے سپیس ہوتا ہے مطلب یہاں پہ آئٹمز پہ ہوتے ہیں یہاں پہ پہلے یہ اینیشلی ایمٹی ہوتا ہے جب آپ یہاں سے انرجی دیتے ہو تو الیکٹرونز موو کر ایک کنڈکشن بینڈ میں צена ٹھیک ہے تو جب کام ہے جس لیپن ہے جب کام into پر نہ کر پہ رکی یہوس سی دکھے ہیں تو کیسے الیکٹرون وود جب وہاں اوپر چلا جاتی ہے تو پیچھے یہاں پہ ابیکنسی الیکٹرون ہو جاتی ہے اس فیکنسی دکھ کو ہم ہول کے tepi ٹھیک ہے تو یہ ہے